صرف نگران وزیر آزم انوار اللہ کاکر یہ کہتے ہیں کہ طریق انصاف کے جیرمن اور پی ٹی آئی کو اگر الیکشن سے باہر بھی رکھتے ہیں تو پھر بھی منصفانہ جو الیکشن ہے وہ ہو سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ جو الیکشن کی ڈیٹ تو نہیں آئی ویک ہی آیا پورا اس سے باہر رکھتے ہیں تو الیکشن ہو جائیں گے اور کوئی مانے گا آپ کی کہہ رہے ہیں دیکھیں الیکشن کسی بھی بڑے لیڈر اور بڑی پارٹی کو باہر رکھ کر نہیں ہو سکے گا ہو ہی نہیں سکے گا اور نہ اس کو کوئی تسلیم کرے گا آپ کہیں کہ جی چیئرمن بلاول اور عاصف زرداری یہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں اور پیپلز پارٹی الیکشن لڑے آ جائیں جی آپ کے لیے فری اینڈ ہے آپ کے نواز شریف اور مریم اور شہباز ان کے مائنس ہونا ہے یہ مائنس ہوں گی تو الیکشن ہوں گے وہ کہاں الیکشن ہوں گے پھر کوئی مریخ پہ ہوں گے اسی طرح عمران خان کی ایک مائنس ون فارمولا نہیں چل سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لائیرز مومنٹ جو دو سال ہم نے چلائی اس میں ہمیں یہی تو کہا جا رہا تھا کہ مائنس ون فارمولا تسلیم کر لو مجھے یہاں تک کہا گیا تم مائنس ون فارمولا تسلیم کر لو کہ آپ یہ اس پہ خاموش کر دو گے وکلا کو ان کو لیڈ نہیں کرو گے لیڈرٹریپ چھوڑ دو گے اگر ہم سب ججز کو ماسوائے افتخار محمد چوزی کو بحال کر دیتے ہیں ہم آپ کے ساٹھ ججز بحال کر رہے ہیں ایک کی آپ کو کیا دیں اور مجھے وزارت علمہ تک اس مائدہ مسے میں دے رہا تھے میں نے ان کو کہا جو ون ہے نا وہ آل ہے یہ ون نہیں مائنس ون نہیں ہوتا مائنس آل کرنا پڑے گا آپ کو تو مائنس آل کا تو آپ کا مقصد نہیں ہے آپ کا حال ہی نہیں ہوتا آپ کا معاملہ تو ان باتوں کو چھوڑے بات کرنی ہے تو تمام ججز میں ایک کنی پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا تمام ججز کی بالی اور بغیر حلف لیے ہوئے نیا کیونکہ اگر حلف لے لیتے ہیں نیا تو اس کا مطلب ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو تین نومبر کو ان کو اٹھایا گیا تھا وہ درست تھا تو پھل آخر یہ ہوا مائنس ون مائنس یہ ون جو ہوتا ہے نا یہ مائنس آل ہوتا ہے اور عمران خان بھی آل ہے پی ٹی آئی کا آل ہے اب سر ہوگا کیا اب وہ جیل میں ہیں اب نظر کیا رہا ہے آپ کو یا ان کو ڈیل کے تحت لائیں گے یا پھر ان کو واپس لائے بغیر نئی حل نکلے گا اب ہونے کے سر جا رہا ہے دیکھو جی کسی بھی بڑی پارٹی کے بغیر حل نہیں ہے نوہ اب انون لیگ کو نکال دیں یا اس کو یہ چھانٹی کر دیں حل نہیں ہے پیپلز پارٹی کو نکال دیں جیسے میں نے کہا چیرمن بلاور آسف زداری کو کہیں آپ نہ آئے لیں آپ نہیں آ سکتے آپ پرائیم نیسٹر ہو سکتے آپ پریزیڈنٹ ہو سکتے وہ الیکشن مانی نہیں رکھتا کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئے گا کینڈیڈیٹ بھی میں ہی بن جاتا ہوں میں پیپلز پارٹی ہوں وہ چلے گئے ہمارے دو سربراہان اور ہمیں ہوں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں وہ ہیں یہ فیکٹ ہے یہی عمران خان کا معاملہ ہے وہ ہے تو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے تو الیکشن ہے یہ الیکشن بہت زیادہ اس کو مطلب ہے نہ قابل قبول ہوں گے یہ لوگوں کو الیکشن کے اوپر ہم بات تو کہہ رہے ہیں لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ویک آئے ہے یہ ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ویک آجے اور آپ کو لگتا ہے یہ کہ واقعی الیکشن ہوں گے یا پھر یہ خانہ پوری پوری کی ہے کہ عوام کو بس بتا دیا جائے کہ الیکشن کا آگے یہ ہوا کیا ہے دیکھو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مختلف دبوں میں بند ہوئی ہے دبے جوڑ جوڑ کے اوپر رکھیں ہر ڈبے کو اتنا پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو یہ نہیں پتا نیچلے والے ڈبے نے کیا کرنا ہے اوپر والے ڈبے نے کیا کرنا ہے کسی کے اندر فراری چال رہے ہیں لٹو چال رہا ہے کسی کے اندر گھڑی کے ٹک 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 آ رہی ہے